اس کے بعد گئے ابھی لکھی سرائے میں ابھی لکھی سرائے گئے ابھی لکھی سرائے گئے لکھی سرائے میں جا کے انہوں نے کیا کہا مونگیر میں انجنئرنگ کالیج موڈی جی نے بنوایا کی نہیں بنوایا میڈیکل کالیج بنوایا کی نہیں بنوایا ہر گھر نل کا جل موڈی جی نے پہنچایا کی نہیں پہنچایا تینوں جھوٹ ہے تینوں سفید جھوٹ ہے مونگیر کا میڈیکل کولیج ایک روپیہ کندر کا نہیں ہے مونگیر کا انجنیرنگ کولیج ایک روپیہ کندر کا نہیں ہے مونگیر بیہار میں ہر گھرنل کا جل ایک روپیہ راج کی سرکار نے کندر سے نہیں لیا بھرے بیٹھئے نا آپ بڑا دلی کا بیٹھئے بیہار کے بارے میں کیا جانتے ہو اے بی سی ڈی جانتے ہو ہی نہیں اے بی سی ڈی جانتے ہو اے بی سی ڈی جانتے ہو 9 اگس 2002 تاب سے ان کو تیتلی لگ گئی تاب سے ان کو بھاری تیتلی لگ گئی پورا دیکھ خجلہ رہا ہے سب کا دیکھ خجلہ رہا ہے 2017 میں ابھی بتائیں گے آپ کے بھوی سوانی کا بھی آپ کے گریہ منتری جی کتنے بڑے بھوی سو بکتا ہے دیس کے پردھان منتری نے 2014 میں گھوم گھوم کے بھاسن دیا ارے بولیے نا کہ نہیں بولے تھے کہ دو کڑور لوگوں کا اگر ساس ہے ہمت ہے تو کہیے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم دو کڑور لوگوں کو رجگار دیں گے ایک ٹی وی چینل والے نے پوچھا دیس کے گریہ منتری جی سے کہ مانیے گریہ منتری جی آپ نے دیس میں نوجوانوں کو دو کڑور لوگوں کو پرتیوس رجگار دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے ہر گریب کے خطہ میں دس سے پندر لاکھ روپے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کیا ہوا کیا کہا انہوں نے ان کا جواب تھا کہ چناؤ کے ٹائم میں اس طرح کے جملے کہہ جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے اس میں ہے کہیے گا دکھا دیں گے دکھا دیں گے اس میں ہے سواپتی مہدے سری گورب گوگوئی جواب ضرور دینا گورب گوگوئی جی دورہ جو عوشواس کا پرستاؤ صدن میں لائے گیا ہے میں اس کے سمرتھن میں بولنے کے لیے کھڑا گئے اور گورب گوگوئی جی نے منیپور کی ہنسا کے بارے میں بہت وستار سے چل چکے اور ہم لوگ کو اشتر تب ہوتا ہے جب منیپور اس دیس کا پروتر راج ہے مہتپون راج ہے جول انجین کی سرکار ہے دول انجین کی سرکار ہے اور وہاں کی چرچہ جب ہوتی ہے وہاں کے حالات پر جب چرچہ ہوتی ہے تو جو ستہ پچھ کے لوگ ہیں وہ بہن راجیوں کے چھٹ پٹ گھٹناوں کی چرچہ کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہے یہ نہیں ہے منیپور کو آپ اتنے ہلکے میں نہیں لیں آج منیپور میں گھٹنا ہوئی ہے کل میجورم میں ہوگی پرسو ناگا لائن میں ہوگی آپ کا پروتر پورا پروتر کا سیمہ آپ کا آپ کا پورا پروتر کا سیمہ اس سے پرباویت ہوگا لیکن آپ اس کی گنگ بھیرتہ ہی نہیں سمجھ رہے آج منیپور کی حالت بہت کراب ہے اس کی گنگ بھیرتہ کے بارے میں کسی نے چرچہ نہیں کیا لمبا لمبا بھاسن ہوا لیکن منیپور کی گنگ بھرتہ میں اور منیپور کی استطیق کے بارے میں کسی نے ایک سب بولنے کا اس لئے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ منیپور میں کیا ہوا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ منیپور میں کیا ہوا میں بھی کیا تھا منیپور گیا تھا اور میں گیا تھا دو سمودائے کے بیچ اتنی دوری بڑھ گئی ہے اتنی گھرنا پھائل گئی ہے ایک دوسرے کے پرتی کہ اس کو پاتھنا بہت مسکل ہے جتنے ہلکے میں آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نہیں پاتھ سکتے ہیں دونوں سمودائے کے لوگوں میں وسواص کی کمی ہے ہم لوگ گئے تھے دونوں سمودائے کے رہت سویروں میں گئے تھے دونوں سمودائے کے لوگوں کا دونوں سمودائے کے لوگوں کا وسواص راج کی سرکار کے پرتی سماپت ہو گیا دونوں سمودائے کے لوگ آج راج سرکار کو پورے منیپور کی گھٹنا کے لیے دوستے رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کیا مانگ کیا تھا بیپکشنے بھائی بھائی آپ کر رہے ہیں گریمنتری جی بیان دینے کے لیے تیار تھے رکشہ منتری جی بیان دینے کے لیے سب تیار تھے اس سرکار کس کی ہے سرکار کس کی سرکار ہے اس دیش کے آدھرنی پردھان منتری جی ہار ہم بیپکش کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ آدھرنی پردھان منتری جی آج تین مئی سے آج تک لگتار منیپور جل رہا ہے اور اس دیش کے پردھان منتری ایک سب نہیں بول رہا ہے وہاں کے جو ڈیر سو سے جازہ لوگ مر گئے ہیں ان کے پرتی سمبیدنہ کا بھی ایک سب نہیں بول رہا ہے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اس دیش کے کسی راج میں پربوتر کے راج میں آپ ایک سب نہیں بول رہا ہے ہم لوگ یہی مانگتی کہ آدھرنی پردھان منتری جی آئے اور منیپور کے بارے میں بتائیں منیپور کے لوگوں کے پرتی اپنی سمبیدنہ بیقت کریں انہوں نے کہا نہیں اور جب رہاں جاندی جی نے کہا کہ اہنکار کا یہ مطلب یہ اہنکار کا پرتی ہے تو بہت لوگوں کو چلملہٹ لگی تفلی لگ گئی نہیں ہے منیپور میں آج بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے منیپور کے لوگوں میں بسواس پیدا کرنے کی ضرورت ہے دونوں سمودائے میں بسواس پیدا کرنے کی ضرورت ہے منیپور کے لوگوں کو پنرواسط کرنے کی ضرورت ہے آج بہت گھر ہو کہ لوگ مئی سے آج تک رہا سبیروں میں رہ رہے ہیں رہا سبیر میں گربتی محلاؤں کا گرب رہ رہی ہے وہاں پرشا پیدا ہو رہا ہے وہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ درباگ کا ہے اور آپ کہا رہے ہیں اس کو الگ الگ راجیوں کی چھٹ پوٹ گھٹناوں کو جوڑ کر آپ کہا رہے ہیں کہ بہت صحیح مہن بر تو تھارن کیا پردان منطری جی جرور کیا کیا نہیں پردان منطری پردان منطری جی اس دیش کے پردان منطری ہے ان کا یہ کرتا بدائی تو نہیں بنتا ہے کہ اپنے راج میں کسی راج میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اس کے بارے میں ہم ایک سب بولیں یہ کیا ہے کیا ہے یہ تو وہی پرانی کہاوت ہے روم جل رہا تھا نیرو بمسی بجا رہا تھا اور دنکرگی کی ایک قویتہ ہے ہم آپ کو سبح پتی مہدے سنانا چاہتے ہیں کیا کہا کہ میں گھر گھنگھور نیراسہ وادی ہوں تب تمہیں ٹٹولو ہردے دیش کا اور کہو لوگوں کے دل میں کہیں اصرو کیا باقی ہے بولو بولو بسمے میں یہ مت مون رہو یہ ہے دنکرگی کی کلتہ آپ مہدھا تھا آپ کو اس دیش کی جنتہ نے دیش شلانی کی جیمہ باری دی ہے لیکن ہے اور اس لئے آجابی سواس پرستہ اللہ مہدے بابی آئیں گے بولیں گے چمتہ چوپ رہیے بیٹھئے نا ابھی آپ کو بتائیں گے بتائیں گے ابھی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو ابھی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو بیٹھئے بیٹھئے آرام سے آرام سے بیٹھئے بیٹھئے سنیے سنیے جی آپ بولیے چنتہ مت کریے آپ کا جب نمبر آیا کب بولیے گا آپ بولنے دیجئے پلیز بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے چینتہ نہیں تکیٹ نہیں کریے جب آپ کا پکش کا نمبر آیا کب بولنے گا آپ بولیے گا ابھیوں کو بولنے دیجئے جی بولیے بولیے ادھر دیار مت دی آپ بولیے صحبہ مت صحبہ پتدی مہد ہے اب اب ہم جرہ بتا دیں آدھرنی پردھان منتری جی ہم بتا دیں آدھرنی پردھان ریکارڈ میں نہیں جا رہی ہے نو برسوں سا راجی اور انجل سنزی کی ریکارڈ میں جا رہی ہے نو سال سے اس دیس میں ساسن کر رہے ہیں اور اس دیس کی جنتہ آج اپنے آپ کو چھلا ہوا محسوس کر رہی ہے چھلا ہوا محسوس کر رہی ہے دوزار چودہ میں اس دیس کے پردھان منتری نریندر بودی جی جنہوں لڑ رہے تھے دیس کے وال پر جیت رہے تھے اس دیس کے نوجوانوں پر اس دیس کے بروجگاروں پر کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے اس دیس کو اس دیس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا دو کلور بروجگاروں کو پرتیور سروجگار دیں گے نو سال ہو گیا اٹھارہ کلور کا تو حساب دی گئے اٹھارہ لاکھ کا بھی حساب نہیں دے رہے کہے کا اور بنایا دیا کیا بنایا کیا دیا ہاں روجگار دیا ایک آدمی کو ایک آدمی کو روجگار جورن ملا وہ سب سے بروجگار تھا ہم نام نہیں بولیں گے کس کو روجگار دیا یہ خود بتائیں کہ کس کو روجگار انہوں نے دیا جو سب سے بڑا بروجگار تھا اور اس کو اس کو بھاری روجگار دے کے پورا اس دیس کے نمبر ون اور دنیا کے نمبر تین پر پہنچا دینے کا کم کی نام بتائیے آپ ہی کس کو اتنا بے رجگار تھا جس کو رجگار دی اس دیس کے نوجوانوں کو تو رجگار نہیں ملا ہم لوگ اچھنا لڑے تھے دوہزار چودل جو بینگلور میں مہاراست میں اور الگ الگ سہروں میں جو لڑکیں انجینئرنگ اور میڈیکل کالیج میں پڑھتے تھے سب اپنی پڑھائی چھوڑ کے گاؤں آ گئے تھے اور سب اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے ابھی بھاپ کو کوکی ممی پاپا بھوٹ دے دو موڈی جی کو ہم لوگوں کو رجگار مل جائے گا رجگار تو مل جائے گا کیا ہوا آج وہی لڑکے پانچ ہجار چار ہجار روپے کی نوکری کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں میں دردر بھٹک رہے ہیں اٹھارہ کلور لوگوں کے رجگار کا کیا ہوا اٹھارہ کلور لوگوں کے رجگار کا حساب دیجئے بنا کیا دیا آپ نے بنا کیا دیا آپ نے ابھی رکشہ منتری جی نہیں ہے دے رکشہ منتری جی نہیں ہے رکشہ منتری جی کو معلوم ہے اس دیس میں جو نیمیت سینہ میں بہالی ہوتی ہے لاکھوں نوجوانوں نے نیمیت بہالی میں دوڑ میں پاس کیا ان کا میڈیکل ہو گیا ان کا نیوکتی پتر جاری ہونا تھا اس کو پھاڑ کے پھیک دیا گیا اور چار سار کے لیے اگنی ویر بنا دیا گیا باہرے بھائے باہرے رجگار کے پرتی آپ کا نجریہ کون سا رجگار کے پرتی آپ کا نجریہ ہے یہی ہے آپ کا رجگار کے پرتی آپ کا نجریہ مہدے مہدے دیس کے پردان منتری نے دوہزار چودہ میں گھوم گھوم کے بھاسن دیا اور یہ بولیئے نہ کہ نہیں بولے تھے کہ دو کڑھوں لوگوں کا اگر ساس ہے ہمت ہے تو کہیے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم دو کڑھوں لوگوں کو رجگار دیں گے کالا دھن لائیں گے کالا دھن پورے دیس سے لائیں گے پورے دنیا میں جتنا کالا دھن ہے وہ لائیں گے ہر گریب کے کھاتے میں دس سے پندرہ لکھ روپیہ پہنچائیں گے ایک آدمی کو بھی نہیں ملا کالا دھن لانے کی تو بات چھوڑ دیجئے بیجے مالیا نیرب موڈی اور میہل چوکسی آپ کے آنکھ کے نیچے سے کالا دھن لے کے بیجیش چلا گیا آپ کا بیٹھے رہ گیا آپ دیش کی جنتہ کو چھل رہے ہیں دیش کی جنتہ کو چھلنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس دیش کے گریم انتری جی دوہزار چودہ کے چناؤں کے بعد ہم نے دیکھا ایک ٹی وی چینل پر انٹرویوڈ کر رہا ہے ایک ٹی وی چینل والے نے پوچھا دیش کے گریم انتری جی سے کہ مانیے گریم انتری جی آپ نے اس دیش میں نوجوانوں کو دو کڑھوں لوگوں کو پرتیوس روجگار دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے ہر گریب کے خاطہ میں دس سے پندرہ لکھ روپے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کیا ہوا کیا کہا انہوں نے ان کا جواب تھا کہ چناؤ کے ٹائم میں اس طرح کے جملے کہا جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے اس میں ہے کہہ کہ دکھا دیں گے دکھا دیں گے اس میں ہے آپ کے گریم انتری جی کا انٹرویو آپ کے گریم انتری جی کا انٹرویو ہے دکھا دیں گے آپ کے گریہ منتری جی کا انٹرویو دکھا دیں گے جملہ کہیں گے آج 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 چھوڑیے یہ پرائنٹ آف آرڈر ہے یہ صحابتی مہود ہے صحابتی مہود ہے یہ سب بندہ نہیں چلے گا بیج میں کوئی پوائنٹ آف آرڈر کے نام پر کھڑا ہوکے اور انرگل بات کریں گے یہ نہیں چلے گا یہ سب جملے واج ہیں یہ کیا بولیں گے جملہ جملہ کہتے ہیں ان کے ایک نمبر کے منتری نے اس دیس میں کہا کہ جو چناؤں میں ہم وعدہ کرتے ہیں وہ جملہ ہوتا ہے یہ کہا رہے ہیں مہنگائی آج دیس میں سب سے بڑی سمجھ سے کیا ہے مہنگائی آپ مجھو اللہ یوجن ہے آپ مجھو اللہ یوجنہ کی چرچاب آپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ مجھو اللہ یوجنہ میں جتنا سلنڈر آپ نے باٹا پانچ پرتیسط گھروں میں بھی آج وہ سلنڈر نہیں جل رہا ہے کیوں چودہ سو روپے تیرہ سو روپے سلنڈر کا دام ہو گیا اب آپ اس کا نہیں پہلے بہت پیٹ سپ تھپ آتے تھے اپنا ہر بھاسن میں کہتے تھے مجھو اللہ یوجنہ مجھو اللہ یوجنہ مجھو اللہ یوجنہ اب سانتی میں قائم ہو گیا آپ بات کر رہے ہیں برشتہ چار کی آج کل آپ دیس بر میں گھوم گھوم کے برشتہ چار کی چرچا جرے مہاراست میں کیا ہوا ارے ستر ہزار کڑور پردھان منتری کا سنے پردھان منتری کا بھاسن سنے ستر ہزار کڑور کا مہاراست میں گھوٹا لہ ہو گیا مہاراست میں ستر ہزار کڑور کا گھوٹا لہ ہوا اب تین دن کے اندر سب کو واسنگ مشین میں ڈال کے ایک سیکنڈ میں باہر نکال دیا سب کو سرکار میں سانی کر دیا باہر ہے باہر کرناٹک کے چناؤں لڑے تھے نہ بھی کرناٹک کے چناؤں میں برشتہ چار سب سے بڑا مددہ تھا پرلات جو اسی جی یہاں بیٹے ہیں ان کو پتا ہوگا برشتہ چار چالیس حجار اوہ بھی بتائیں گے اوہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو چنتہ مت کریئے اوہ بھی بتا رہے ہیں کار ایک منٹ اوہ بھی بتائیں گے آپ کو آپ کرناٹک میں چالیس ہلاک چالیس لاک کی چرچہ ہر گھر میں تھے ہر سڑک پر تھی ہر چوک پر تھی ہر چورہ پر تھی آپ برشتہ چار کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا برشتہ چار کے خلاف بولنے کا آپ کا کر رہے ہیں کل کل اوہ بھی بتائیں گے چنتہ مت کریئے وہ ابھی بتا دیا ہے وہ ابھی بتاتے ہیں ابھی آپ کو ابھی آ رہے ہیں اسی پر اسی پر آ رہے ہیں چندہ مت کریے نا آرے بیٹھئے نا اسی پر آ رہے ہیں ایڈریز ہے چیئر آن لی ابھی دیکھئے ادنے چپیٹ کی طرف بات کریں کہاں یہاں بیٹھے ہیں آپ نسی کان جی کل بھاستہ دے رہے تھے آپ اپنے بات کریں فنڈنگ کرتے تھے ارے بھائی کس کمپنی کے بھی آپ میں آپ فنڈنگ کرتے تھے اس کا بھی تو جرہ نام بتائیے فنڈنگ کرتے تھے تو اس لیے اب گری منتری جی نے اب سن لیجئے گری منتری جی نے چرچہ کیا دلی ویدھیک پر چرچہ کے دوران کہا ارے بھائی چھوڑیے نا سن بیٹھئے نا بیٹھئے بیٹھئے گئے تھے آپ بھی گئے تھے کہاں گئے تھے وہ ہم بول دے آپ للن بابو آپ ادھر بات کیجئے کہاں گئے تھے بات کیجئے بات کیجئے ادھر ادھر دیان دیجئے دو ہجار بائیس دو ہجار بائیس دو ہجار بائیس میں جب ہم لوگ کا گھٹ وندھن بنا نو اگسٹ کو یہ نٹ نو اگسٹ دو ہجار بائیس تب سے ان کو تیتلی لگ گئی ہے تب سے ان کو بھاری تیتلی لگ گئی ہے پورا دیکھ خجلا رہا ہے سب کا دیکھ خجلا رہا ہے دو ہجار سترہ میں ابھی بتائیں گے آپ کے بھوی سوانی کا بھی آپ کے گریہ منتری جی کتنے بڑے بھوی سو باتتا ہے دو ہجار بائیس میں جب ہوا تب سے ان کو تیتلی لگ گئی ہے اس لیے کہ پندرہ دو ہجار پندرہ میں جب تین یہ بات ٹھیک نہیں آپ کو امسر ملے گا سکتہ ہوں گا اب کو امسر ملے گا ابھی سنیئے دو ہجار سترہ میں دو ہجار سترہ میں جب ہم لوگ دو ہجار پندرہ میں دو ہجار پندرہ میں جب ہم لوگ کا اوہو خیال رہاں دوہجار پندرہ میں جب بحار میں گٹھوندن ہوا آر جی ڈی کا جنتہ دلیو کا اور کانگریس پارٹی کا تو گریہ منتری جی تین مہینہ بحار میں کیمپ کی تین مہینہ بحار میں کیمپ کی اور کھرے بیٹھئے نا ہاں پڑھا دن لگا بیٹھئے بحار کے بارے میں کیا جانتے ہو اے بی سی ڈی جانتے ہو ہی نہیں اے بی سی ڈی جانتے ہو آپ بار بار ادھر جو دیتے ہیں تو آپ ادھر بات کریے نا تین مہینہ بھی وہاں تین مہینہ تین مہینہ تین مہینہ تین مہینہ گریہ منتری جی قیم کیے تین مہینہ گریہ منتری جی قیم کی اور تیتالیس عام سوائی اس دیس کے عادر نیئے پردھان منتری جی نے کی جو ریکارڈ ہے کسی رج کے بیدھان سوائے کے چناؤں میں پردھان منتری نے تیتالیس عام سوائی ہوگی یہ ریکارڈ ہے اور سیٹ آیا باونگو دوہجار بائیس تک کچھ نہیں ہوا سانتی میں ان کے تینوں پالتو توتے سانت بیٹھ گئے اور جیسے ہی نو اگرس دوہجار بائیس کو پھر سے گھٹ بندن ہوا تینوں توتہ چالو ہوگے تینوں توتہ دورہ کر رہے لگاتار دورہ کر رہے لگاتار چھاپا مار رہے ارے مارتے رہو بیار کا چالیس میں چالیس ہی اٹھا ہوگی اور آپ کو بتا دیں اور آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں سبح پتی مہد ہے اور آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں اس کے دیش کے گریم منتری جی جو ہے بہت بھاری بہت سبقتہ بھی ہیں جوتیس کا گیان ہے ان کو ابھی کہا رہے تھے اس دن دلی پر دوہجار چوبیس میں پھر سے نریندر موڈی جی اس دیش کے پردان منتری بنیں گے اب ان کے جوتیس گیان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھئے بیٹھئے ابھی کچھ ریکارڈ میں نہیں جا رہا ہے دو ہزار بولیے گا تو ریکارڈ میں آئے گا تب بولیے گا جی دو ہزار پندرہ میں انہوں نے گریم منتری جی نے ابھی کچھ ریکارڈ میں نہیں جا رہا ہے بیٹھئے کہ جس دن بیہار کے چناؤں کے گنتی ہوگی اُس دن ایک گیارہ وجہ نتیس کمار جی تیاک پتر دیں گے بارہ وجہ پردان موڈی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بیہار میں بنے گی ان کا بھوی سوانی پھیل کر گیا بھوی سوانی پھیل کر گیا گریم منتری جی کا باون گو ماتر سیٹ آیا دو ہزارے کئیس میں بنگال میں چناؤں لڑ رہے تھے کہیں دو تہائی بہومت سے سرکار بنایں گے ہار گئے دو ہزار بائیس میں ہیما چل گئے وہاں کہیں سرکار بنا رہے ہیں بھوی سوانی پھیل کر گیا کرنا تک گئے وہاں کہیں دو تہائی سے سرکار بنا رہے ہیں ہار گئے دو ہزار چوبیس بھی آپ جرور ہاریں گے آپ کا بھوی سوانی پھیل کر گیا اور آپ ایک بات بتا جاتے ہیں دو تین مینٹ دو تین مینٹ دو تین مینٹ میں کنکلوڈ کریں گے سبحاپتی مہدہ آئی گریہ منتری جی کا عادت ہے ان کا گریہ منتری جی کا عادت ہے بیہار میں ابھی تین بار گئے تین دورہ کر لیے ہیں پہلا دورہ میں گئے بیٹھئے کیا پائنٹ آف آڈر کیا پائنٹ آف آڈر ہے کیا پائنٹ آف آڈر جی جی کیا تری فیفٹی ٹو ٹو جی تین سو باون دو سر انہوں نے بیٹھئے آپ انہوں نے انہوں نے کئی ایک باتیں جو ہے ڈیفی میٹری ماننی گریہ منتری جی کے لیے کی ہیں تری فیفٹی ٹو ٹو یہ کہتا ہے کہ وہ صدن کے صدس ہیں بینا یہ نوٹس کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو باہر بولی گئی ہیں وہ نہیں بول سکتے ہیں ماننے رنجن جی جو ہے للن جی اس صدن کے میرے سے زیادہ بریشت صدس ہیں یہاں کے نیم کانون کے بارے میں ان کو زیادہ جان کریے اس لئے جو بھی باتیں انہوں نے کہی وہ ایکسپنج کر دینا چاہیے اور ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کر دی جائے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے جی ٹھیک ہے چھوڑیے نا ایک منتری جی چھوڑ دیجے کچھ نہیں بولے ان کا چھوڑ دیجے اور صبح پتی میں ہوتے تین بار گئے گریم انتری جی بہار پہلا بار گئے پرنیا پرنیا میں پرنیا میں بھاسن دیئے بھاسن دیئے کہے کہ پرنیا کا ہوای اڈا موڈی جی نے بنوایا کی نہیں بنوایا جنتہ ہاں سرائی تھی جس کا کام بھی شروع نہیں ہوا اس کو ہی بنوا دیئے ہوای اڈا اور یہ ایسا بڑا بھاری بھاری جملے بات انتے کہیں نہیں بھائی جس ہوای اڈے کا کام بھی شروع نہیں ہوا اس ہوای اڈے کو بنوا دیئے یا یہی ادھیکس کے جو بیٹھے ہوا ہیں نا یہی ادھیکس سے یہی فیڈ بیک دیئے ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بعد گئے ابھی لکھی سرائے میں ابھی لکھی سرائے گئے جا کے انہوں نے کیا کہا منگیر میں انجنیئرنگ کالیج موڈی جی نے بنوایا کی نہیں بنوایا میڈیکل کالیج بنوایا کی نہیں بنوایا ہر گھرنل کا جل موڈی جی نے پہنچایا کی نہیں پہنچایا تینوں جھوٹ ہے تینوں سفید جھوٹ ہے مہار مونگیر کا میڈیکل کولیج ایک روپیہ کے اندر کا نہیں ہے مونگیر کا انجینئرنگ کولیج ایک روپیہ کے اندر کا نہیں ہے مونگے بیہار میں ہر گھرنل کا جل ایک روپیہ راج کی سرکار نے کے اندر سے نہیں لیا انہوں نے اوفر کیا انہوں نے ٹھکڑا دیا کہاں نہیں لیں گے نہیں لیں گے توہاری فطرت ہے کہ اندر سرکار کی فطرت ہے راج کی کوئی یوجنا چلتی ہے راج کی کوئی یوجنا چلتی ہے اس میں کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اب پیسہ دے کے کہتے ہیں تو میرا یوجنا ہے نیتیج نے کہا ایک روپیہ نہیں لیں گے ایک روپیہ نہیں لیں گے ہم اپنی طاقت پر کریں گے اور یہ کام انہوں نے کیا سرمی نہیں آتا ہے ہی بھی گئے تھے لکھی سرے میں یہ ہی بتایا ہوں گے کہ میڈیکل کولیج بنوا دیا انگینیرنگ کولیج بنوا دیا اور گھرنل کا جل بنوا دیا للن جی اس دیس کے گریہ منتری جی اسی طرح کے بیان کرنے کے عادی ہیں ارے جمہوین کاس میر میں پی ڈی پی کون تھا کیوں سمجھوتا کیے تھے آپ کا نیچرل لے لائی تھا کیا آپ کا سوہاوی سوہاوی گھٹ وندن تھا جی بات بنا رہے ہیں بات بنا رہے ہیں اور یہاں بھاسن دیتے ہیں جمہوین کاس میر کا محبوبہ 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 سے گھٹ وندن کیا کی نہیں کیا کیوں کیا ہم لوگ ایک پارٹی میں رہے ہیں اس پارٹی کا نرمان ہم لوگوں نے کیا تھا بہت بہت اہنے والا جی 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 اسی کے ساتھ شریر آمکر پالی آدھا بس کنکلوڈ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ سوہاپتی مہو دے میں اویسواس پرستاؤں کا سمرتھن کرتا ہوں اور ان کی دوہجار چوبیس میں بیدائی کا شریر آمکر پالی آدھا